ہم باہر سے مارنے والے نہیں ہیں باہر سے تو ہم بڑے جد جیتے بڑی لڑائیاں لڑی اور آگ بھی ہم نے تین چو ستر زارہ ہٹا کر کے سردیکل اپریشن کرا کر کے اور اس سال کی اندر ابھی تک چو آتنک واضحیوں کو دھیر کر چکے ہیں ہمارا راست بلکل مجبوط ہے اس کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی جب بھی ہمیں خطرہ ہوگا ہمیں خطرہ ہمارے دیش سے ہوگا نمسکار آپ سبھی درچوک شواکت اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بتانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ چار بچ چکے ہیں آپ کا شو فل این فائنل شروع ہو رہا ہے لیکن چار بجے کی چار بڑی خبر آپ کی سکرین پر ایک ساتھ چار بجے کی چار بڑی خبر ٹاپ نیوز اس وقت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چار بجے کی چار بریکنگ جو ہمارے پاس آ رہی ہے سیدھے اس کو سامنے پلے کریں پہلی خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر یہ دیکھیں جمہو کشمیر کی کشمیر میں دو مہینے تک سٹاک رکھنے کا عدیش پہلی بڑی خبر اور اسی میں ایک بڑی جانکاری آ رہی ہے کہ گاندربل کے سب ہی سکول کھاری کرانے کا عدیش دوسری بڑی خبر آئیس آئی نے بنایا آتنکیوں کا نیا ٹھکانہ طالبان اور جیش محمد کے آتنکیوں کی انٹری نیپال سے کرانے کی کوشش جنرل سنہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں سوشان سرین اینالیس ہمارے ساتھ ہیں ایم ایس بٹا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور روہد شرمہ اس وقت رات بلکہ بہت وہاں پر ماننگ ہے اور امریکہ سے جڑ چکے ہیں آپ سب ہی کا سواکت ہے شروعات اس وقت کی بڑی خبر کشمیر میں دو مہینے تک الپی جی سیلنڈر کا سٹاک رکھنے کا عدیش پہلے ترال پھر ڈوڈا پوری طریقے سے اس کو کلنز کیا جا رہا ہے تو امران خان جو ٹویٹ کرتے ہیں کشمیر کو لے کر کیا ان کے اس درد کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ان کا پورا ایجنڈا پاکستان آرمی کا فیل ہوتا جا رہا ہے آئی ایس آئی پوری فیل ہو چکی ہے کیونکہ ہماری ہندوستان کی پورچز ہماری ہندوستان کی ٹیرزم کے خلاف سماؤں کی شرکشہ کے لیے ایک لیڈرشپ ایک اتنی مضبوط ہے کہ اب پاکستان بلکل کر رہا ہے اور پنجاب کے جو وہ اتنکوادی جو کئی ورشوں سے پنجاب سے بھاگ کر کے پاکستان جا چکے ہیں جن کا کوئی مقصد خانستان نہیں ہے خانستان تو ایک آئی ایس آئی کا آجنڈا ہے خانستان تو وہاں کی کچھ پولٹیکل پانچیوں کا آجنڈا ہے کہ کس طریقے سے پنجاب کے اندر دبارہ ایک ٹیرزم روائیٹ کیا جائے ایک طرف چائنا کا بارڈر ایک طرف جمہو این کشمیر کر رہا ہے اور ایک طرف ہماری ہندو تان کی کچھ پولٹیکل پارٹیاں ہماری پیٹ پہ چرا کھوپ رہی ہیں اس وقت یہ وقت کہتا ہے کہ ہم آتا ہی تو آپ کی لڑائی تو جی چکے ہیں اور یہ نئی نئی لڑائیاں جو ہمارے راست کے اندر جو لوگ اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے خطرہ ہوگا میں یہ کہنا چاہوں گا دشمنوں کے ستم کا خوف نہیں ہم اپنوں کی وفا سے ڈرتے ہیں جیچے ابھی آپ کو سینہ صاحب نے بتایا سرین صاحب بہت میں کو دیکھتا ہوں بہت ہی ایک اچھے جانکار ان کیزوں کے یہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم آج مضبوط ہوئے ہیں پر راست کے اندر ہم کس طریقے سے مضبوط ہوں گے کون پولٹیکل پارٹیاں ہمیں حوصلہ دے گی ہم بار سے مارنے والے نہیں ہیں بار سے تو ہم بڑے جد جیتے بڑی لڑائیاں لڑی اور آج بھی ہم نے تین چو ستر زارہ ہٹا کر کے سردیکل اوپریشن کرا کر کے اور اس سال کی اندر ابھی تک سو اٹنک باغیوں کو ڈیر کر چکے ہیں ہمارا راست بلکل مضبوط ہے اس کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی جب بھی ہمیں خطرہ ہوگا ہمیں خطرہ ہمارے دیش سے ہوگا جو اس وقت نہ ان کو جوانوں کا فکر ہے برپینوں کی اندر کس طریقے سے جوان موت کا کفن بان کر کے اپنی سماو کی رکھتا کبھی کشمیر کی رکھتا کبھی چاہیے میرا اپنا اگلا سوال آپ سے پوچھنے سے پہلے بہت کوئکلی مجھے ایک چیز سمجھائیے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ابھی اس وقت کی پاکستان ایک ڈیسپریٹ مووو کر رہا ہے ہر طرف ٹرورزم کو ایکٹیویٹ کرنے کی بلکل پاکستان بکھلا چکا ہے تین چو ستر زارہ ہٹنے کے بعد سردیکل اوپریشن کے بعد پاکستان بلکل بکھلا چکا ہے اور جو چائنہ کے بارڈر کے اندر جو ٹینشن بنی ہوئی ہے جس طریقے سے پیچھلے وقت ہمارے جوانوں نے ہتھیاروں کے بغیر چالی کے زیادہ اتنکوادیوں کو ان کو مارا اور اس وقت پاکستان یہ چاہتا ہے ایک طرف کرونا کی مہماری ایک طرف چائنہ ایک طرف نیپال اور وہ بھی سر جسٹ ہولڈ او تھوٹ بیٹا صاحب آپ جو پوائنٹ بول رہے ہیں اس پوائنٹ کو میں سبسٹینشیٹ کرتا ہوں ایک بڑی خبر سے سوشان سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ابھی نیپال کے راستے بھارت میں گھس سکتے ہیں آتنکی نیپال بارڈر سے بیہار میں گھس سکتے ہیں پاکستانی آتنکی آئیس آئی نے بنایا آتنکیوں کو بھارت بھیجنے کا پلان وہ انفرمیشن یہ ہے کہ نیپال کے راستے آتنکی آ سکتے ہیں پنجاب نیپال کے راستے بیہار میں آتنکی بھیجنے کی سازش رہا ہے ہوا پاکستان پنجاب میں پھر سے خالستانی موومنٹ کو دے رہا ہے ہوا سیدھے چلوں گا میں آپ پر بٹا صاحب میرے ساتھ ہے روہت آئیم کمنگ ٹیو سیدھے یہاں پر بٹا صاحب آپ سے جانا چاہوں گا یہ جو موومنٹ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے ایک ٹیرر موڈیول سٹیبلش کرنے کی کوشش ہے آپ کا ٹیک اس پر ایک بات تو میں بالکل آپ کو سپسٹ کہہ دوں اتنک وادیوں سے پنجاب میں خالستانیوں سے لڑتے لڑتے ہمارے دوست ہم لوگ کئی لوگ شہید ہوئے خالستان نہ بنے دیا نہ بنے گا اور نہ بنے دیں گے اس وقت بھی کہا تھا خالستان جب بنے گا جب ہمارے اوپر ہم گونیاں چلتی تھی خالستان بنے گا تو گنڈی ہنیری کی طرح ہماری لاشوں سے گزن جائے گا پنجاب کا کوئی بھی اکتی ہندو وچک کو کوئی ہو خالستان کی مومن کے ساتھ نہیں ہے یہ صرف پاکستان کے وہ لوگ نہ تو وہ چھک ہے چھک دھرم کا آپ مان کرتے ہیں بھرو مہارت کا چولہ پہن کر کے یہ آپ پاکستان ان کو پریشر ڈال رہا کچھ کیجئے آپ یہاں کا روٹی کھاتے ہیں اور آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کو مان دیں گے یہ پاکستان کے پریشر سے خالستان کا نام لینا چاہتا ہے خالستان نہ بنا تھا نفع کبھی بنے گا یہاں جس طریقے سے سرین صاحب نے کہا نیپال کے جریے بڑا آسان ہے آنا واقعی پنجاب کے اندر نہیں آ سکتے پنجاب کے بارڈر ہمارے بالکل چورکچت ہیں یہ نیپال کے جریے کوشش ہو سکتی ہے اور دوسری سرین صاحب کی اس بات میں مبدا سہمت ہو کہ جس طریقے سے نیپال کے اندر چائنا اپنا ایک رسوک بنانے کی کوشش کر رہا آنے والے وقت کے اندر دوسرے دیشوں کی طرح وہاں قبضہ کرے گا جو ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا چندہ کا نشہ ہے تو ہمیں اس وقت یہ بالکل چوٹنا ہے یہ فرنٹ ایک نہیں فرنٹ کل کھل چکے پورے ہندوستان کے چاروں تر پھر بار بار اسی بات پہ آنگا ہندوستان کی پولٹیکل پارٹیوں کو آج کے وقت ہر مدر پہ ایک ہونا ہوگا جو پولٹیکل پارٹی اس وقت اس مومنٹ کو ڈٹرپ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ مہتر بومی کے ساتھ گھداری کرتی ہے آپ کے ساتھ بیٹے ہیں سینہ صاحب آپ کے بیتے ہیں سینہ صاحب آپ کی ایک پترکارات ہے میں بھی ہوں ہمارے لیے پولٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں ہمارے سب کے لیے پرسمرات ہے پر یہ لوگ جب چینل اوپے آ کر کے اس طریقے سی ڈبیٹوں کے اندر آکے اس راست کو کمجور کرتے ہیں اس دشمنوں کو آپ کو نکاب کرنا ہوگا سب سے بڑے دشمن آپ جو بناہے ہیں میں سمجھ گیا بٹا سب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایکسٹرنل تھرٹ ہے تو انٹرنل ہی میں مضبوط ہونا چاہیے آپ اگر ٹیرر کی بات کی جائے آپ نے خود جھیلا ہے اور خود اس کے خلاف آواز کئی بار بلند کی ہے اور کرتے رہے ہیں آتنک کیا اب ایک پرانا چیز ہو چکی ہے کیونکہ بھارت جس طریقے سے صفائی کر رہا ہے یہ آتنک کی سٹرائٹیجی یہاں پر کام نہیں کرے گی یو ٹیک سر ہماری لیڈرشپ اتنی مضبوط ہے آج نرندر موڈی جی کی بیجے پی سے میرا کو لینا ہے دینا نہیں اور اتنک بلاد کے خلاف ان کی پالوسی بلکل کلیر ہے اور پچھلے چھ سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر میں تو جو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پر آپ پورے دیش میں دیکھ سکتے ہیں ہر مہینے کہیں نہ کہیں بلاس ہوتے تھے کہیں چھبی گیارہ کی گشنا کبھی بومبے کے اندر ٹرینوں میں بلاس کبھی دیوالی کے دنوں میں دلی میں بلاس کیا کوئی بلاس ہوا ہے آج ٹیرزم کے خلاف ہماری پالوسی بلکل کلیر ہے بولی کا جواب بولی ہے جو آئے گا ٹوکا جائے گا ٹیرزم کے اوپڑا بلکل فکر مت کریں پر اس وقت سب سے جروری جس طریقے سے سرین صاحب نے کہا کہ جنگ غلط ہے پر اگر مجبوط کرتے ہیں تو ہمیں سب کو تیار رہنا چاہیے جس طریقے سے انہیں بتایا یہ بلکل ہمیں بیٹا ساب